بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں سپیشلی جو اپنی گاڑیوں کے ساتھ آتے ہیں اور گرمی میں بیٹھے رہتے ہیں کیمراز کے ساتھ آتے ہیں اور سارا دن ہمارے ساتھ گرمی سردی میں رہتے ہیں میں تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہم لائٹ موڈ میں میں آپ سے بات کرتا ہوں کسی وقت آپ کو برا لگے تو اس کو فیل نہ کیا کیونکہ میڈیا سیاست یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں آج ہم آئے ہوئے سپریم کوڑا پاکستان میں تو ابزادہ نصراللہ خان مرہوم کا ایک شیئر یاد آ رہا ہے ہم روہ روان دست روہ روز عزل سے اور کافلہ سالار حسین ابن علی ہیں یہ کام چلتا رہے گیا عدالتیں بھی ہیں سب کچھ ہے آپ بھی پاکستان کے لیے محنت کر رہے ہیں سیاسی جماعتیں بھی پاکستان کے لیے محنت کر رہی ہیں اور قائد اعظم کے پاکستان کے لیے مکلہ ازرات بھی کر رہے ہیں ڈاکٹرز بھی کر رہے ہیں تو یہ چیزیں سیاست میں بندے کو فیس کرنی پڑتی ہیں اور شکر ہے اللہ کا کہ عدالتوں میں انصاف مر رہا ہے جو جھوٹے مقدمات بن رہے ہیں حکومت آپوزیشن پہ بنا رہی ہے سبوت بھی کوئی نہیں ہے کچھ نہیں ثابت کر سکے ہمیں اس بات کی بڑی تسلیح ہے کہ کیسے تحجد گزار اور خدا خوفی والے ذہنوں کے سامنے پیش ہوئے اور اللہ نے ہماری مدد کی ہے ہم سب کے لیے دوا گوئے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو میں اس کا جواب دوں سر ایک تو جنیف صدر کی ابھی شادی ہوئی ہے آپ کو اس کی مبارک ہو اسے وہ گانا بڑا زددست گایا انہوں نے تو یہ کب سے گانا گا رہے ہیں یہ بتائیں اور کیا کوئی پروفیشنل انہوں نے ٹریننگ لی ہے سوالے سے یا آہ ویسے ہی جو ہے یہ ان کے اندر نیشنل ٹیلنٹ ہے دیکھو جی وہ چشتیوں کی نقشبندیوں کی سوروردیوں کی قادریوں کی چاروں سلسلوں کی اولاد میں سے تو کئی چشتی سلسلے کا بھی تو اس میں رنگ چڑنا تھا تو جو حضور کی ناعت اچھی پڑتا ہے تو اس کو خوشبازی ہو جاتی ہے تو پھر خوشبازی ہوئی تو پھر اس نے میاں محمد بکش صاحب بھی پڑھا اور میں اس نے دیکھا چونکہ میں تو نہیں جا سکتا مجھے یہ نہیں پتا میں ای سی ایل پہ ہوں کیا ہے مقدموں کا ہی نہیں پتا اس مقدمے کا پتہ یہ کیا باقیوں کا نہیں پتا کہیں بگاوت ہے کہیں دہشت گردی ہے کہیں سولہ ایم پیو ہے اب تھوڑا بہت پہرستر صاحب کے ساتھ رہے کے قانون بھی سیکھ کیا ہم لو دگری نہیں ہے تو وہ اچھا کیا جی اچھا اس نے پہلے سنا تھا کبھی آپ نہیں ہے میں حضرت میاں محمد بکش صاحب کی اس سے جو سیف الملوک ہے وہ سنی تھی اس کے دادا اس سے بڑا سنتے تھے اس کے دادا اس سے سیف الملوک بہت سنتے تھے تو ٹھیک ہے بچے کو عرفان مولا ہونا چاہیے پولو بھی کھلتا ہے کاتا بھی اچھا ہے اور جہاں جہاں جس یونیورسٹی میں لندن میں رہا ہے ٹوپر ہے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے ہمارے اس میں کوئی کمال نہیں ہے اللہ کی رحمت ہے کہ جہاں جہاں گیا ہے وہ اسے کوئی تین تو ماسٹر کی ہے اب وہ کیمرج میں اور میں اس بات پر خوش ہوں میں نے ایک دن سوچا کہ میں اس پریٹ گراؤنڈ میں انیس سو نوے میں غلامہ ساکھان پریزیڈنٹ تھے بے نظیر شہید وزیراعظم تھی اور میں پریٹ کا جو تھا کمانڈر تھا اور میری امی نے بڑی دعا دی اس دن مجھے کہا کہ سفدر آج تو انہیں دنیا میں نام پیدا کیا جب انہیں نے کہا کہ اس دستے کی کمانڈ کیپٹن سفدر آوان کر رہے ہیں تو میں نے کہا شکر اللہ تو نے ہمیں یہ عزت دی تو آج جب وہ پولو کا کپتان بن کے پولو کا کپتان کرکٹ کا نہیں کیمرج میں پاکستان کا جھنڈہ بلان کرتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے میں تو پچھلے چار سال سے آپ کو ایک ہی گانہ سنا رہا ہوں ووٹ کوئی ساتھو بس ٹھیک ہے بس بس دیکھو میں میں ووٹ کوئی ساتھو کی تحریک کی وجہ سے بیٹے کی شادی میں شامل نکاح میں شامل نہیں ہوا میں نے کہا یہ بھی قربانی کا وقت ہے اور بنو حاشم تو ویسے بھی قربانیاں دینے کے عادی ہیں خواہ و قربلا اوہد ہو بدر ہو جہاں بھی ہو بنو حاشم کھڑے ہو جاتے ہیں ہر ظلم کے خلاف تو میں نے کہا کوئی بات بھی نہیں پاکستان یہ کہے گا کہ ماں باپ یہاں ہیں اصل ماں کا دل ہوتا ہے باپ تو پھر پتھر دل ہوتا ہے مرد ہوتا ہے سخت ہوتا ہے طبیعت سیلت ہے تو تو والدہ کی کیا جذبات تھے ہم نے دیکھا کہ وہ جو ہے ٹیلی فون کی اوپر جو ہے وہ ویڈیو کال پر تھے تو والدہ کی جو ہے وہ کیا فیلنگز تھی کہ وہ نہیں جا سکی یہ تو سوال کوئی نہ پوچھے جس کی ماں جب آپ گھر لیٹ جاتے ہیں تو وہ کہتی ہے اکڑی نوکری بے پہ گئے ہو سارا دن دفترہ بے ٹی ویاں تے تیراتی لیٹ آن دے ہو وہ نہیں سوتی ہے آپ جب تک نہیں جاتے تو ہر ماں کی یہی جذبات ہے یہ تو مریم اور انگزیب صاحبہ جو ہماری سیکری انفرمیشن ہے وہ آپ کو بتائیں گی کیونکہ وہ مفامت والی فائل دائیں ہاتھ میں مزامت والی بائیں ان کو صحیح پتہ ہے مگر میں میں ذہنی طور پر میں تو نظریہ کربلا والا ہوں کھڑے ہوگے تو کھڑے ہو جاؤ پھر دیکھو وہ انشاءاللہ اس کی شادی جاؤ گی نکاح اس کا لندن میں ہوا نانا جان اس کے وہاں ہے کیونکہ وہ نانا جان کے ساتھ بڑی ہے اس نے میرے ساتھ اتنا وقت نہیں گزارا جتنا اپنی نانی امہ اور نانا کے ساتھ گزارا تو میں تو اس کو یہی کہوں گا کہ پاکستان کا جھنڈا تم نے کیمرج میں بلاند کیا ہے ہسٹری میں پہلی دفعہ اور جب پاکستان آؤ تو اس کے آئین اس کی اندرونی بیرونی سردوں پر بھی یہ جھنڈا لہرانا چاہیے جس طرح تمہارے نانا نے اٹھائیس میں ہی کوچاگی کے پاڑ کی اوپر جھنڈا لہر آ کے دنیا کو بتا دیا تھا کہ پاکستان اتنا کمزور نہیں ہے یہ ایٹمی پاکستان ہے اور کائد عظم کا پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے